سنتی ہی اجمعین اماما شر نشین بر جلوہ فرما زبیل احترام مہمانان کرام جمیہ وزار گرانی اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور اکرم نور مجسم سید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم انعایت فرمایا الحمدللہ علیہ احسانی جنیدیا سوسائیٹی وہ خانخہ ہے کنجے نشین بغدادی علیہ الرحمہ کے زیر احتمام ہم اس پر نور ایک علمی مذاکرہ بیاد حضرت شیخ علیہ السلام عارف باللہ امام محمد انواراللہ فاروقی علیہ الرحمت و رضوان اور آپ کی قائم کردہ جامعہ عظیم و قدیم درسگاہ جامعہ زامیہ کی تحصیص کے ایک سو پچاس سالہ جشن کے موقع پر حاضر ہیں آخر کے مقالے کا عنوان ہے سینس علوم اور شیخ الاسلام بانی جامعہ زامیہ علیہ الرحمہ کی فکری وہ اثری تحقیقات واضح رہے کہ سینس علوم سے مران انسان کی شخصی تحقیق ہے اس کے ذاتی متعلق اور اس کے اپنے ذہن اپنے حساب و کتاب کا نکلنے والا نتیجہ ہے جس کے منظر عام پر آنے کے بعد اسے ایک نئی دریافت جدید تحقیق اور اثری علوم سے تعبیر کیا جاتا ہے سائنسی اجازات پر مسلسل تجربہ اور اس کا استعمال اسے ناقابلے انکار حق تک پہنچا دیتا ہے جو نظار عالم میں اچھمبہ ہونے کے باوجود ناقابلے تردید بھی سمجھا جاتا ہے اہل اسلام کے لیے اس سے وابستہ کی اگرچہ کہ لازمی نہیں البتہ مورور زمانہ اور اصلی ناقابوں کے پیش نظر اس سے پہلو تہی بھی ممکن نہیں اور دیڑھ صدی قبل تو مغربی علوم کی تحصیل ایک سوالیاں نشان سمجھی جاتی تھی اس کے متعلق سے کہیں مسلمانوں کی مذہبی فکر میں خلل پیدا نہ ہو دور اندیش دانشور علماء کرام نے اس سے احتراز کا خیر اندیش پیام بھی دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ علماء و مفکرین اہل افتا و محققین کا فرض منصبی بھی رہا اور اب بھی ہے کہ ہر ایجاد کو کتاب و سنت کے میعار پر وہ پرکھیں اس سے استفادہ اور احتراز ہر دو سے متعلق ہدایت کو جاری فرمائیں یوں تو کتاب و سنت پر عمل اور اس پر اعتماد سے قطع نظر فی زمانہ عوام میں سینسی تحقیق پر اعتبار اور رجحان بڑھتا نظر آ رہا ہے حضرت مہتی صدقن سید عبداللہ شاہ نخشبندیق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل نماز کی تمہید میں ایک دل سوزی کا اظہار کرتے ہیں اور رقم طراز ہیں کہ مسلمانوں کی کم نصیبی ہے کہ ہر بات میں یوروپ کی تحقیق کے بغیر تسکین نہیں ہوتی اس لیے نفسانیات نفسیات اور اجتماعیات کے ماہر حضرت اپنے مضمون سے متعلق لکھتے ہیں کہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر لکھتا ہے اور جملہ معرقین کہتے ہیں کہ اسلام کو حیرت انگیز کامیانی دنیا کو مسخر کر لینے میں جو ہوئی وہ اس بنا پر ہوئی کہ اس نے اپنے حلقے میں زبردست وحدت و تنظیم پیدا کر دی حضرت کے یہ کلمات کو میں سائنسی حوالے سے حضرت نے جو توجہ دلائی کہ مسلمان آج کتاب و سنت سے اپنی نظر کو اٹھائے ہوئے کدھر جا رہا ہے اس طور پر حضرت نے دل سوزی کا اظہار فرمائے حاضرین مترم حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ امام انوار اللہ فارقی علیہ الرحمت و رزوان کی ہماجی حد شخصیت آپ کی عبقریت نے علمی دینی عرفانی روحانی قومی ملی تصنیفی تحقیقی اور تربیتی انسانیت کے اور اسلام کے ہر گوشے میں ایسی قدمات انجام دیں کہ جسے ایک لفظ میں اگر ارز کروں تو تجدید اور اس کے انجام دینے والے کو مجدید کہا جاتا اگرچہ کہ مجدید کا ہماجی حد گوشوں سے آراستہ ہونا ضروری نہیں البتہ جس جہد سے خرافات ہو بدعات داخل ہو اسی جہد سے اس کا صد باب بھی ایک مجدید کا فرض منصبی ضرور ہو سکتا چنانچہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ الرحمت ورزوان نے سینسی دروازے سے تاقیل ہونے والے باطل افکار جو اہل اسلام کے لئے نقصان دا تھے اپنے زور قلم سے واضح کر دیا اور احقاق حق اور ابتال بادل کا فریضہ آپ نے انجام دے دیا اثری تقاضوں کے مطابق اگر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمت ورزوان کا مبارک دور دیکھا جائے تو وہ سینٹیفیکلی اتنے علوم اور اس کی تحقیقات کے منظر عام پر آنے کا نہ تھا لیکن حضرت کی علمی جلالت اور کتاب و سنت پر نظر کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ اور موجودہ سائنس پر بھی حضرت شیخ الاسلام نے گہری نظر رکھی تھی اور اس کے حوالے سے جو باطل افکار تھے حضرت شیخ الاسلام نے اس کی وضاحت کی اور جو مطابقے کتاب و سنت افکار ہو سکتے تھے کتاب و سنت کی تائید میں بطور حوالے کو اسے پیش گیا چنانچہ جن علوم پر سائنسی حوالے سے حضرت نے توجہ دالی ان میں فلکیات ریاضیات طبعیات حیاتیات نباتیات طب وغیرہ اسے انگریزی ناموں میں ڈھالا جائے تو ایسٹرالوجی جیالوجی بیالوجی میڈیکل سائنس میس موریزم ڈیمکرائٹ ڈیمکرائٹ ڈیمکرائٹک سائنس اور بوٹنی کے نام سے بھی پہچانا جا سکتا ہے حضرت شیخ الاسلام نے اس جیسے سائنسی علوم کے حوالے سے اسلامی افکار پر روشنی ڈالی اور اسے واضح فرمائے حضرت شیخ الاسلام نے جدید سائنس کا مطالعہ کیا تو اسے احقاق حق کا وسیلہ بنایا جدید سائنس کا مطالعہ آپ نے کیا تو افکار اسلامی کو اس کے ذریعے آپ نے ثابت فرمایا اور اسی کے ذریعے باطل افکار کو انہی کے اصول و قوائد کے مطابق آپ نے رد بھی فرمایا ان کے میار کے مطابق اسلام کے احقام کی حقانیت کو آپ نے ثابت بھی فرمایا واضح فرما دیا کہ اسلام سائنس کے تابع نہیں بلکہ سائنس اسلام کے تابع ہو سکتی اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ جو موجزات کرامات وغیرہ کتاب و سنت کے انکار کو اپنا حق سمجھ بیٹھے ہیں اگر وہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو اپنی طرف سے پتا نہیں کیا سبحانہ تعالی کی قیومیت اور اللہ تعالی کی نگرانی ہر آن بندے مومن اور انسانوں کے ساتھ شامل ہا حضرت شیخ اسلام نے ایک سائنس تحقیق کرتے ہوئے مقاسد اسلام اس سے نہم میں تفصیلی بحث بیان فرمائے تقریبا دس بارہ صفحے آپ نے انسان کے جسم جو بال اگتے ہیں اس متعلق آپ نے گفتگو فرمائے بالوں پر تحقیق کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں بال جو انسان کا بڑھتا ہے ایک خشخاش کے دانے کی مقدار میں بڑھتا ہے ایک لخت وہ بڑھتا اس میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ ہر آن ہر لحظہ ان بالوں کے عمر بڑھتی رہتی ہے اور یوں سمجھے کہ چوبیس گھنٹے میں حضرت بحث کرتے بیان فرماتے ہیں کہ خشخاش کے دانے کے مطابق بڑھتا ہے تو ہر گھنٹے میں بال کے بڑھنے کی عمر کیا ہو سکتی ہے پھر ہر گھنٹے میں منٹس ہوتے ہیں ان منٹس میں بھی بال بڑھتا رہتا ہے اور ہر منٹس کے آس نے ہزاروں حصے کر دیئے ہیں ان ہزاروں حصوں میں بھی بال ہر آن بڑھتا رہتا ہے تو اس حساب سے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی دیکھ باری تعالیٰ نے کروڑ ہا انسانوں پر ان کے ہر بال پر اور ہر بال کے پڑھنے پر ہر آن نگرانی اور توجہ فرمائے ہوئے خدا تعالیٰ کی دنیا بھر میں موجود کتنے بندگا اور ان کے سر میں کتنے لاتعدات بال ہیں ان لاتعدات بالوں کا ہر آن بڑھنا کیا حیثیت رکھتا ہے یہ رب تبار تعالیٰ کی شان قیومیت سے خارج نہیں مزید تحقیق گرمی ہوا کرتی دہشتناک مادہ ہوتا ہے جو سارے جسم میں بھرا پڑا رہتا تو وہ مادہ اس بات کا متقاضی ہے انسان کے جسم جو موجود بخارات ہے اسے وہ بھارتا ہے جس کے نتیجے میں بال نکلا کر دے یہ تو بات تیہ ہے سائنس نیہا تک بیان فرما دیا اب خدا تعالیٰ کی قدرت خدا تعالیٰ کی تخلیق کی شان کو بیان کرتے ہو حضرت شیخ اسلام بانے جامعہ ایک سوال اٹھاتے ہیں فرماتے ہیں کہ انسان کے سارے جسم میں ایک بھڑکتی آگ کا مادہ ہوا کرتا ہے تو اسی مادے کی وجہ سے انسان کے جسم بال اگتے ہیں کیا عجب بات ہو جاتی کہ جسم میں جب بال اگانے کا دہشت ایک بھڑکتا مادتا ہوتا ہے تو جسم میں بال ہر جگہ پر اگنے لگ جائے اگر ایسا ہوتا تو انسانوں کی شناخت نام ممکن ہو جاتی ہر کسی کے چہرے پر جسم کے ہر حصے پر بال اگنے لگ جاتے تو یہ بال اگنے کا جو طریقہ جو سورس اور سبب ہے سائس نے بیان فرمایا حضرت شہم اسلام بانجابیہ نے ثابت کیا کہ خدا تعالیٰ کی خدرت شامل حال ہے کہ جس مقام پر جتنے بال اگنے ہو اسی کے مقدار میں خدا تعالیٰ بالوں میں اضافہ فرمانا سر کے بھی بال ہوتے ہیں عبرو کے بال ہوتے ہیں داڑی کے بھی ہوتے ہیں لیکن جس حصے کے بال جتنی مقدار میں بڑھنے چاہیے اس کے بڑھنے کی مقدار خدا تعالیٰ کی خدرت کی متلاشی متقاضی ہے اس کے بغیر یہ نظام انسانیت اور نظام قدرت مکمل نہیں ہو سکتا اور اسی طرح حضور ابباک علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے جو سوالی نشان اٹھائے گئے میرا شریف کے حوالے سے عرض کروں تو حضور اکرم کی جو عالم بالا کی سیر تھی حضور ابباک علیہ السلام و تسلیم نے اس سیر کو کیسے تیع فرمایا اور لکھوں کا میل کی مسافت کو آپ نے آنے وائد میں کیسے مکمل فرمایا کتاب و سنت کے دلائل اپنی جگہ مسلم ہے لیکن چونکہ عنوان سائنسی تحقیقات اور شکل اسلام کی فکری اور اصل تحقیق ہیں حضرت بیان فرماتے ہیں کہ نور کی رفتار کے بارے میں سائنس دانوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ نور روشنی لائن ایک منٹ میں گیارہ کروڑ چالیس لاکھ میل گیارہ کروڑ چالیس لاکھ میل کی مسافت کو تیہ کرتا ہے اور آگے بیان فرماتے اور حضرت تو ان تمام معمولی نوروں کے بھی اصل ہیں حضور کے سفر اور مسافت کو تیہ کرنے میں کیسے انکار کیا جا سکتا اور ایک قابل توجہ اور دلچسپ حضرت کی تحقیق تقبیل ابحام سے متعلق اگرچہ کہ اہل سنت اور جماعت کے نزدی کی استحبابی مسئلہ ہے لیکن اس کے کرنے نہ کرنے میں جو شکو شبہات تردد اشکالات اعتراضات کیے گئے حضرت شیخ اسلام نے بڑے لطیف پیرائے اس کے مداحق کی بیان فرماتے ہیں کہ مؤذن یا کوئی آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لیتا تو اس حضور کا نام لینے والے کے ہوتوں سے اس کی زبان سے وہ برکت والے اثرات نکلتے ہیں اور جو حضور کا نام سن کر رنگوڑھوں کو چونتا ہے اس کے ناخنوں پر پہنچتے ہیں اس کی برکت سے فیضان سے وہ مال آمال ہو جاتا یہ اہل سنت و جماعت کا ایک شرعی مسئلہ ہے اس کو ثابت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اس کی مثال فون کے بٹن اور نمبر سے جنہیں ایک مقام پر ملایا جاتا ہے کال کرنے کے لئے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کو کال لگایا گیا جس شخص سے رابطے کا ارادہ کیا گیا وہ فون کے بٹن جب وہ نمبر کو ڈائل کرتے ہیں تو اسی فرد مخصوص تک پہنچتے ہیں جس سے رابطے کا ارادہ کیا جاتا بٹن فون کا دبانا بٹن کا استعمال کرنا وہ تو مخصوص شخص اپنے پاس اپنے طور پر کر رہا ہے لیکن آنے واحد میں اس بٹن کا اثر دنیا کی کسی خطے میں بھی ہو سکتا ہے اسی طرح حضرت کی تحقیقات میں لطیف جو گفتگو آپ نے بیان فرمائی کہ حضور کے موجیزے سے لکڑی تلوار بن گئے تو لکڑی اور تلوار اگرچہ کہ دونوں کی حقیقت دونوں کا مادہ الگ ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی موجیزہ ناشان اپنی جگہ خسلم ہے کہ بدر شریف کے موقع پر صحابی رضی اللہ انہوں کے ہاتھ سے جب تلوار چھوٹ گئی تو انہوں نے حضور کی خدمت میں مدعا پیش کیا آقا صلاة و تسلیم نے ٹہنی عطا فرمائی وہ ٹہنی ان صحابی رضی اللہ کے ہاتھ میں جانا کیا تھا کہ وہ تلوار میں تحویل ہوگی یہ کیسے بیان فرماتے ہیں کہ سینزدہ ماہرین اور سینٹیسٹ اس بار پر متفق ہے کہ ساری دنیا میں جتنے مات کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دیموکریٹک پارٹس ہیں اور ان دیموکریٹک پارٹس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقیقت و قیفیت کو تبدیل کر سکتے ہیں ثابت کیا کہ جب دنیا سائنس اور اسری مس ہو کر صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جانے والی تلوار کیسے نہ بن سکتی یہ کیسے ناممکن ہو سکتا ہے اسی طرح حضرت شیخ اللہ عنہ باری جامع رحمت اللہ عنہ کے سائنس تحقیقات میں ایک شرعی حکم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا ہے سورہ واقعہ کی آیت کریمہ پاک لوگ ہی قرآن مجید کو مس کرتے ہیں یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے سینٹیفیکل ہی آج جو ریم سیڈی جو بھی قرآن مجید کو سیو کرنے کے گیجٹس آ چکے ہیں اور سیڈی وغیرہ آج دنیا میں جس بھی طریقے سے قرآن مجید کو محفوظ کیا جا رہا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے متعلق ایک تحقیق طلب یہ مسئلہ ہے آج سے تقریباً چھے آٹھ سال پہلے شمالی ہند میں اس سلسلے میں ایک سیمینار بھی منقض کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو موجودہ جن جن بغیر مضوع کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں لیکن اس سیمینار اور اس سلسلے میں گفتگو وہ نام کمل رہی لیکن شیخ الاسلام علی رحمت و رضوان کام پر احسان ہے کہ اب بھی وہ مسئلہ مختلف ہی سمجھا جا رہا ہے لیکن ایک صدیق قبل حضرت شیخ الاسلام نے اسے ثابت کر بتا دیا اس دور میں فونگرام کی ایجاد ثابت ہوئی تھی دنیا میں منظر عام پر آگئی تھی یوں سمجھے کہ آج کل جو اسم ایس وغیرہ کا ذریعہ ہے اس طرح حضرت شیخ الاسلام بانی جامعہ کے دور میں فونگرام تھا فونگرام کے حوالے سے حضرت شیخ الاسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر کچھ خطوط اور سمبل ٹائم کیے جاتے ہیں وہ جس مقام پر بھیجنا ہے اپنے شہر کے علاوہ دوسرے علاقے میں وہ پہنچ جاتے ہیں ان خطوط کی مدد سے جو بیان پہنچا جا رہا ہے اس کے ماہرین ایکسپرٹ جو ہوتے اسے پڑھتے ہیں اور متعلق فرد تک پہنچا دیتے ہیں تو اگر ان خطوط اور سمبلز میں قرآن مجید کو لکھا جائے اگرچہ کہ وہ عربی خطوط تو نہیں ہوتے عربی حروف تو نہیں ہوتے حروف تہجی کی مدد سے لکھے جانے والے کریمات تو نہیں ہوتے لیکن حضرت شیخ الاسلام نے یہ بات واضح فرما کہ قرآن مجید کو جو ہماری سہولت کے لئے حروف و الفاظ کے سانچے میں ڈالا گیا ہے یہ بھی تو بات کی ایجاد ہے در حقیقت کلام الہی تو وہی کلام ربی ہے جو قلب مصطفی پر نازل تحارت کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو فونگرام اس کے جو خطوط ہے وہ بھی یہ حکم کے تحت شامل ہوتے ہیں کہ انہیں بھی بغیر وضو کے بغیر تحارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا اور اسی کی مدد سے یہ مسئلہ ثابت کیا گیا ازرین جامر زامیہ میں چند سال خبل استحقیق کو پیش کیا گیا استاد مطلب حضور زیاد ملک مفتی زیاد صاحب قبلہ نے برسی شریفی کے موقع پر اس مسئلے کی مضاحت کی تھی کہ جس طرح فونگرام کے خطوط ہے اسی طرح آج کل جو سیڈی رام اور جو بھی میموری کارڈ اس وغیرہ میں قرآن موجود ہے اس میں موجود اس کی خطوط کا بھی یہی حکم ہے اسے بھی بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا یہ بھی شکل اسلام کی علم تہلیم موجزہ اور کرامت کا سائنسی تحقیقات کے ذریعے ثبوت میں خلاصتا ارز کرتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ سلام کے بارے میں آتا ہے کہ ہر روز آپ ایک ہزار میل کی مسافت کو تہیکیہ کرتے تھے ایک ہزار میل جو آج سے چند سال قبل یوں سمجھے کہ ٹرین اور ایرپلین کی اداد سے پہلے ایک ناممکی چیز سمجھی جاتی تھی اور نادان فکروں نے کمزور ذہنوں سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے ایک امتی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کی توجہ سے پیش کر دیا گیا شہر اسلام بارے جامعہ لکھتے ہیں کہ حیعت جدیدہ کتاب کے حوالے سے اس میں بیان کیا گیا کہ زمین زمین کی گردش کے حوالے سے سات میں ایک گھنٹے میں 68 217 میل کی مسافت وہ تیہ کرتی ہے فرماتے کہ غور کی جئے کہ حکیموں کی خیاسی خبر سے بات تیہ ہوئی کہ چوبیس گھنٹے میں سولہ لاکھ سنتیس ہزار میل سولہ لاکھ سنتیس ہزار میل سے زیادہ مسافت زمین روزانہ تیہ کرنے کو زمین کی مسافت روزانہ زمین یہ تیہ کرتی ہے حکیموں کی خبر کے ذریعے مان لیا گیا ہے اور خدا تعالیٰ نے جو صرف ایک ہزار میل تیہ کرنے کی خبر دی ہے اس کو غلط قرار دینا کیا ایمان داری یا مقتلع ہو سکتا ہے مقاسی جلد دوم میں آپ نے تحقیق پیش فرمائی اور خدا تعالیٰ مختار ہے اپنی قدرت سے جو چاہے کر گزرت اس حوالے سے حضرت اپنے تحقیق پیش فرماتے ہیں کہ بارش کیوں ہوتی بارش کے اسباب کو سائنسی ماہرین بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پانی پر سورج کی شوائے پڑتی ہے تو اس کے بخارات اڑتے ہیں اور وہ آسمان پر جا کر عبر بنتے ہیں پھر برسنے لگتے ہیں جو پانی کا مقام ہوتا ہے وہ سمندر ہوتا ہے اور سمندر سے یہ بخارات اڑتے ہیں پھر پانی کی طرح بارش بن کر برستے ہیں تو اس سلسلم تحریف فرماتے ہیں بخارات کی وجہ سے بارش ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ کسی سال بارش نہیں ہوتی وہ پانی وہ سمندر اس کے بخارات تو ہر مہینہ ہر سال موجود رہتے ہیں فرماتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کسی سال بارش نہیں ہوتی بلکہ بسا وقت قہد سالی متواتر ہوا کرتی ہے اور ایسا ہیں اور این انگام میں کدھر مفقود ہو جاتی ہے بخارات سمندر سے نکلتے ہیں تو پھر عرب جو جزیرہ نمہ کہا جاتا ہے حضرت نے جغرافیہ لحاظ سے بھی توجہ کی بیان فرماتے ہیں کہ تین جانب وہاں سمندر ہے بارش وہاں پر پھر کم کیوں ہوتی ہے تین جانب سے سمندر گھیرا ہوا ہے تو بارش میں کم کیوں ہوتی ہے بلکہ کسی حصے میں ہوتی ہے کسی حصے میں ہوتی ہی نہیں برخلاف اس کے ہندوستان میں پانی بکسرت برستا ہے حالانکہ اکثر بلال اس کے سمندر سے بہت دو ہیں اگر جغرافیہ کی مقصود کتابوں میں غور کیا جائے تو اکثر مرقامات ایسے نکلیں گے کہ ان کے جو قوائد ان کے جو قانون ضابط ہیں قوائد کلی آخلیہ وہاں چل نہ سکیں گے اور یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ سب انہوں حق تعالیٰ کی مشیعہ اور ارادے سے ہوتے ہیں وہ فائل مختار ہیں اپنے کاموں میں کسی سبب کا معتاج نہیں آخری مفتبو حضرت شکل اسلام کی یونچ اتنی حضرت کی تحقیقات ہیں کہ وقت اجازت نہیں دیکھا کہ اسے ارز کرو کہ لعاب دہن سے صحابی رضی اللہ عنہ کی بینائی واپس آگئی خصائص خبرہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں حضرت حبیب بن فدی رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کے انڈوں پر انہوں نے پاؤں رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی بینائی چلی گئی دونوں آنکھوں میں آقا دو جہان صلی اللہ صلی اللہ اپنا برکت والا لعاب دہن دالا اور آنن فانن ہوتا کیا ہے کہ حضور کے لعاب مبارک کی مرکہ سے وہ اس عمر میں بھی وہ سوئی کے ناکے میں دھاگا پرویا کرتے ہیں تو اس حوالے سے سینسی حوالے سے تحقیق کرتے حضرت شکر اسلام بالجام میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارے دوستوں میں ایک حکیم ہے سید محمد قاسم صاحب شاہل وہ علاج کرتے ہیں آنکھوں میں زہر کے علاج کا محصوص طریقہ ہے ہزار لوگ دیوانے کتے کٹے ہوئے زخم گزیلا ان کے پاس آتے اور دواء لگاتے آنکھوں میں سلمے کی طرح اور لوگ شفایان ہو جاتے حالانکہ زہر سارے جسم میں سرائیت کر جاتا تھا لیکن وہ آنکھ میں دواء لگاتے اور سارے جسم میں سے زہر کا اثر مفقود ہو جاتا تھا تو آج سینسی طور پر طبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اسی دوائے بھی ہے کہ جس کی وجہ سے سارے جسم میں سرائیت کردہ زہر آنکھوں میں لگائی ہوئی دواء سے دور ہو سکتا ہے تو حضرت اکرم صلی اللہ کے لواب مبارک کی برکت سے آنے والا جسم میں سرائیت کرنے والا زہر کیسے خارج نہیں ہو سکتا حضرت شیخ الاسلام بالجام علیہ رحمت ورزوان آپ کی شخصیت جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ حضور پاک علیہ صلی اللہ و تسلیم کے حوالے سے علماء اکرام نے بیان فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو ان کی امت کی ترقی اور اس دور کے حوالے سے موجزہ دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ کے متعدد موجزات میں سینسی علوم پر حضور کے موجزہ کو غالب کرنا بھی شامل کر رکھا ہے تو اسی فکر کو پیش کرتے ارز کروں حضرت شیخ الاسلام بالی جامع علی رحمت و رضوان کا دور سینسی ترقیات دور تھا حضرت شیخ الاسلام نے اس سینسی ترقیات دور کے تخوادوں کے مطابق اپنی نگارشات اپنی تحریروں کو پیش کیا اور امت کی رہبری فرمائی چنانچہ آپ کی باقیات آپ کی تصانیف آپ کے تحریر کردہ چھوڑے نقوص آج بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضرت کے علمی عرفانی فیضان سے مالا مال فرمائے